بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچے بھی ہیں صبح ناشتے سے پہلے پیتے ہیں بادام بھی بگو دیتی ہوں ساتھ میں پھر یہ لے لیتے ہیں اُس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پتی ہم ڈالتے ہیں گلاب میں دکھانا ہم یہ دیکھیں اب یہ پتی ہم نے رکھی ہوئی ہے بلکل اس میں سے دودھ اور چائے ڈرین کر دیا ہے ساف پانی اب اس طرح مالی تھوڑی تھوڑی لے کے یہ جو کلمیں لگائیں ہیں ان کی جڑوں میں رکھتا جائے گا ایسے کر کے ان کی اردگرد رکھتا جائے گا ایسے تھوڑی تھوڑی سب میں ایسے ڈال دے گا کلموں کے ساتھ ساتھ ایک وہ کلم بھی ہے پتی جو ہے نا یہ بڑی ان کو پسند ہے گلابوں کو ان کی مٹی جو سائیڈوں کی ہے وہ اچھی رہتی ہے ہاں اس کو بہت ہے اب اس کو ڈالو اس والی کو یہ تازی اس دن لگائی تھے نا اس کو ذرا زیادہ ڈالنا باقیوں کے تو پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے تو یہ تازی لگی ہے اس میں مٹی زیادہ ہے پتی نے ڈالی ہوئی پہلے تو پھر آج اس کو پانی لگائیں گے نا ہاں بھائی گوڑی کر دیں نا آپ پانی نہ لگی رہاں کوئی نہیں ہاں آج اگر ویسے نہ بھی پانی لگائیں ابھی گیل ہے ہاں گوڑی کر دیں نا وہ پتی کا پھر زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہلکی ہلکی گوڑی بھی کر دیں گے ہم یہ اس کے نیچے سے جو نکل رہے نا یہ توڑ دو یہ جو دیسی گلاب ہوتا ہے اس کے جو زمین سے جڑے نکلتی ہیں نا دنڈیاں نہیں نکلتی ہیں وہ توڑ دینی چاہیے اگر نہ توڑیں تو پھر گلاب کا تنہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا جو اپنے اس کے اوپر دنڈیاں ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں اور جو نیچے سے اس کے تنے کے ساتھ نکلیں ان کو توڑ دینا چاہیے تاکہ اوپر سے پھوٹے نا گلاب تنہ نیچے مضبوط ہو جیسے یہ ان کا تنہ مضبوط ہو گیا ہوا ہے ہاں اس کو اس کو بھی ڈال دو تھوڑی سی ان کو تو ڈال لی ہوئی پہلے ایسے لے کے ہم ڈال دیں گے اور یہ ابھی اس کو تھوڑی تھوڑی گوڈی جس کو کہتے ہیں وہ کر دے گا تاکہ جو پتی ہے اس کا سر نیچے تک چلا جائے آج پھر اس کو مٹی میں مکس ہو جائے گا اور آج ہم اس کو پانی نہیں دیں گے باقی کیاری کو تو ہم نے پانی لگایا ہے لیکن اس کو نہیں آج لگائیں گے اس کو ہم پھر کلیاں پرسوں ایسے لگائیں گے پانی تاکہ یہ نا مٹی میں مکس ہو جائے پتی بس دو تین دن جتنی آپ کے پاس ہو تھوڑی تھوڑی بھی بے شک آپ روز کے روز بھی ڈال سکتے ہیں کٹی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا بھی تو یہ ڈال کے تو ایسے یہ دیکھیں ایسے ساتھ ساتھ گوڈی کر دینا ہے یہ یہ ایسے پھر مٹی میں مکس ہو جائے گا پتی اور مٹی جو ہے وہ ایک جان ہاں ایک جان ہو جائیں گے اور ایسے کر کے بس چلو یہاں میں آپ گاجروں کا حلوہ بنانے لگی ہوں حلوہ میں ابھی تک اپنی امی کے سٹائل سے ہی بناتی ہوں پرانے طریقے سے ہی تو میں نے گاجریں کٹو کش کر کے اسی پرانے طریقے سے دودھ میں ڈال کے تو رکھتی ہے ہیٹر پہ یہ الیکٹرک ہیٹر ہے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے تو دودھ ڈال کے تو میں نے کڑائے پہ رکھتی ہے اب یہ آہستہ آنچ پہ پکنا شروع ہو جائے گا تو ابھی تک میں اسی طریقے سے بناتی ہوں مجھے اسی طریقے سے مزا آتا ہے ہلکہ ہلکہ پکتا رہے گا یہ دیکھیں کافی سارا اس کا دودھ جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اسی طرح گاجریں بیش میں خود ہی گل جائیں گی اور یہ بہت ہی مزے کا ایسے بنتا ہے کافی سارا دودھ جو ہے اس کا دیکھیں خوشک ہو گیا اب یہ اس پوزیشن پہ آئے کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں چینی کے بعد پھر اس کا پانی جو چینی پانی چھوڑے گی وہ خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ بھننا شروع ہو جائے گا اپنے آپ کیونکہ اس میں میں نے دودھ اور بھلائی کافی ڈالیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے بھوننا شروع کر دیا ہے تو یہ اپنے آپ یہ جو ہے وہ میں آئل اور گھی جو ہے دیسی گھی نہیں ڈالتی وہ بھلائی اتنی ڈالتی ہوں کہ وہ خود ہی بعد میں گھی چھوڑ دیتی ہے ماشاءاللہ اس میں یہ تین کلو گاچریں تھی اور اس میں چار کلو دودھ اور تقریباً دو کلو میں نے ملائی ڈالی تو یہ اس کی وجہ سے پھر مجھے مزید کچھ گھی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں دیکھیں یہ میرا حلوہ بن کے تیار ہے اب میں یعنی چھائے بنائی تھی میں اس کو چھائے کے ساتھ کھاؤں گی ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور حلوہ بننے کے بعد آپ اس کو بھون کے اس کے اوپر جب آپ دوبارہ سے گرم کریں تو اس کے اوپر آپ کشمش ڈالیں بادام ڈالیں یہ سارا کچھ لائچی تو اس کے شروع میں ظاہر ہے دودھ کے ساتھ ہی ڈال دی جاتی ہے تو باقی جو بھی میوہ خوشک میوہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس بے ذائقہ آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اب میں چائے کے ساتھ اس کو کھاؤں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میرے آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور مجھے اچھے اچھے کومنٹس دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے اچھے کنٹس دیجئے